مواملات ہو گئے مزاکرات میں عاصف علی زرداری بلاول بھٹو شہباز شریف اختر مینگل سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے ترجمار ایمکیم کا کہنا ہے کہ آج شام چار بجے پریس کانفرنس میں تفصیلات سے اگہ کیا جائے گا آج صورتحال جو ہے وہ تقریباً فیصلی کی ہے جائدہ لینے کے مقام سے اگر چکی ہے گھلی حکومت کے دوستگر ملنا چاہیے سر آکھوں کا ایمکیم پاکستان کمشتی ہے کہ آج بھی اور آنے والے دنوں بھی ملکی سیاست انتہا پسندی کی متحمل نہیں رات کو بارہ بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں اور صبح کو کئی اور چلے جاتے ہیں ہم سب اتعادید بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف فینسٹر کے لیے نومنیٹ کریں اور جس کو اپوزیشن بنائی گی وہ بن جائے گا نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں نمبرز ہمارے پاس ہیں پرویز الہی نے دیر کرتی پھنچا میں وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جسے اپوزیشن نامزد کرے گی حاصف علی زرداری نے واضح کر دیا بولے نمبرز ہمارے پاس ہیں ان کے پاس نہیں کاف لیگ والے رات بارہ بجے مبارک بات دینے آتے ہیں صبح یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں کاف لیگ والے پتا نہیں کیوں ادھر چلے گئے ایمکیم سے متعلق اچھی خبر ملی گئی نمبرز لیگ سے بات کیوں نہیں بھنی چودری پرویز الہی نے وضاحت کر دی کہتے ہیں جن کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا وہ شہباز شریف سے آن بورڈ نہیں تھے مریم بی بی کو پسند نہیں تھا ان کا گروپ محسوس کرتا تھا کہ ہم ساتھ دس سیٹو والوں کو کیوں سارا کچھ ہی دے دیں چودری پرویز الہی کا وزارت اعلیٰ پر جانگی ترین سے معاملات تیپانے کا دعویٰ پرویز الہی کسی قیمت پر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے ہم پرویز الہی کے مقابلے میں اپنا امید وار لائیں گے رانس زناولہ نے صاف صاف بتا دیا چودریوں کے کہنے پر ہی عثمان بزار کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لائے جو ہوا مونس الہی کی وجہ سے ہوا ترین چھینہ اور علیم کے بعد اب بزار پر بن گیا مہربان ہے ہمارا بیالی سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر بلاول صاحب ان کے فرزندے ہمارے لئے قابل اعترام ہیں جہاں تک عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے ثابت کرو ایک اور اتحادی حکومت کا ساتھ چھوٹ گیا پلوچستان سے ایمین نے اسلام بھوتانی بھی اوپوزیشن سے مل گئے کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں جہاں لے جائیں چلا جاؤں گا بلاول بھٹو بولے نمبرز پورے ہیں امران خان کو شکست دیں گے یہ امران خان کا آخری ہفتہ ہے ایمک ایم کے کسی مطالبے پر انکار نہیں کیا مبینہ دھمکیہ میں اس خط حکومت نئے بیانیہ کے ساتھ سامنے آگئی وفاقی وزرہ نے خط کو عالمی سازش قرار دے دیا اصد عمر کہتے ہیں مراسلہ میں براہر راست عدم اعتماد کا ذکر ہے خط میں ہے کہ ناکام عدم اعتماد کے خوفنات نتائج ہوں گے امران خان کو ملے خیر ملکی خط میں نواز شریف بھی ملوث ہے کسی کو شک ہے تو مراسلہ چیف جاسٹس کو دکھا سکتے ہیں فواج جہدری بولے خط عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے آیا امران خان تو سب سے بڑے عالمی لیڈر تھے کبھی سعودیہ ایران کبھی روز یکرین میں سالسی کا کہتے تھے اچانک کیا ہو گیا کہ آپ کے خلاف زازش ہو گئی مراکہ نواز کا ردی عمل اقتدار جاتا دے کر پاکستان کی سلامتی سے کھلوار مت کرو زبز حلالی پرچم پر 35 ٹانکیں مت لگاؤ حواس پر قابو رکھو پاکستان کو دنیا بھر میں رسوات نہ کرو یہ وہ کون سا ملک ہے جس میں یہ حمد ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے دھمکی رضی عظم کو نہیں آتی ملک کو آتی ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے سفیر کو فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں آپ نے اس شخص پر ازام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا خط پاڑلی بان میں لائیں یا جھوٹ بولے پر معافی مانگیں جس ملک سے دھمکی ہے اس کا سفیر ملک بدر کریں شاہد خاکا نباسی حکومتی الزامات پر بھڑک اٹھے عمران خان نے اس پر الزام لگایا جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا عمران خان فوری طور پر ثبوت پیش کریں اپنی سیاست کیلئے خارجہ پالیسی کو دعو پر نہ لگائیں وزیراعظم عمران خان کا پارٹی ایمینیز کو خط لکھا دم اعتماد پر ووٹنگ کے دن کوئی اسمبلی نہ آئے اسمبلی اجلاس میں شرکت پر آرٹیکل 63 اے کا اطلاق ہوگا وزیراعظم کی جانب سے تمام عراقین کو انفرادی طور پر خط ارسال کیا گیا ہے سیاسی جھوٹ توڑ کے باعث منجاب بھر میں رمضان بازاروں کا قیام کھٹائی میں پڑھنے کا خطشہ عثمان بزدار کے اسصیفے قباد آٹھ ہرو روپے کے فنڈز کی سمری غائب ہو گئی تاہال فنڈز جاری نہ ہونے سے انتظامیہ پریشان ڈیپٹی کمیشنرز کے اخراجات اور سبسٹی کے اجرا کے لیے درخواست اقوام متحدہ امن مشن کانگو میں پاک فوج کا ہلیکاپٹر گر کر تباہ آئیس پیار کے مطابق حادثے میں شہ افسروں سمیت آٹھ جوان شہید ہو گئے پاک فوج کا ہلیکاپٹر نگرانی مشن پر تھا پاک ایویشن یونٹ اقوام متحدہ مشن کانگو میں دوہزار گیارہ سے تائنات ہے پنجاب حکومت کا خسانہ گندم کے بوجھ دلے دب کیا حکومت چار برسوں کے دوران گندم خریداری قیمت میں چار سو چھتیس ارب کی مقروض روہ سال بھی ایک سو ترانوے ارب روپے مالیت سے پینتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی گندم قیمت میں باجبات کا حجم چھ سو چالیس ارب روپے تک پہنچ جائے گا